بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عطنال میا آج کی ویڈیو ہماری زیادہ روٹین سے ہٹ گئے ہیں لیکن جیسے ہم اکاؤنٹنگ اور فینانس کی بات کر رہے تھے تو آج ہم بات کریں گے فری ایڈوکیشن فار آل یعنی کہ تعلیم کو فری میں کیسے حاصل کریں اللہ تعالی نے پاکستان کو بے تہاشا نیچرل ریسورس دیئے ہیں لیکن ہم اس کو پرافر اور افیکٹیولی یوٹیلائز نہیں کرتے ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن پھر بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کرزوں تلے دبا ہوا ہے وہ تقریباً بیس لاکھ لوگ یعنی پاکستانی غربت کی زندگی گزارہ ہے یعنی بے تہاشا مقتاجی اور غربت کی زندگی گزارہ ہے دو وقت کی روڈی کے لیے دربدر زندگی گزارہ ہے تعلیم کی بے تہاشا کمی ہے جب ایک بندہ دو وقت کی روڈی کے لیے دربدر پر رہا ہو تو تعلیم کیسے حاصل کرے گا اور ملک کے حالات کے بارے میں کیسے سوچے گا جب ان کا اپنا حالات حراب ہو وہ کیسے اپنے ملک کے نیچرل ریسورس کے بارے میں سوچے گا اور کیسے اس کو ایفیکٹیڈی یوز کرے گا ہم اپنے ملک کے نیچرل ریسورس کو تب ایفیکٹیڈی یوٹیلائز کریں گے جب تعلیم ہوگی اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے ہوگے کیونکہ ٹکنالوجی کی وجہ سے دنیا ایک گلومل ویلیج بن گئی ہے یعنی ہر چیز تک رسائی ایک منٹ میں مہنگ ہے کچھ لمحات میں مہنگ ہے ہم جو کچھ بھی چاہے یہ تمام سب چیزیں تعلیم کی وجہ سے آج اگر ہم نے ملکوں کو کلاسیفائیڈ کیا ہے ہم دیکھ آجائیں ملکوں میں محتلی ہم جب بات کرتے تھے ہم ڈیولپ کنٹریز کی امرجنگ کنٹریز کی یا کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپنگ ورڈ سے تعلق رکھتے ہیں تمام تر کسی جادو کی بنا پر نہیں ہوئے یہ ہوئے ہیں تعلیم کی وجہ سے آج پاکستان میں لیٹریسی ریٹ تقریباً 58% ہے اور موجودہ گورنمنٹ اس کو 70% تک لے جانا چاہتی ہے جو کہ ناممکن نہیں ہے لیکن غربت کے ساتھ تعلیم کیسے حاصل کرے کیونکہ FSC کے بعد تعلیمی حراجات بل جاتے ہیں جو کہ بالکل غریبوں کے پہن سے دور ہو جاتے ہیں یعنی غریب کے لیے تعلیم حاصل کرنا جن کے معاشی حالات حراب ہو وہ تعلیم کی طرف کیسے جائیں گے کیونکہ وہ مختلف مارکیٹوں میں مختلف بکانوں پر ڈیلی ویجس پر کام کرتے ہیں وہ اپنے گھر کے اخراجات چلاتے ہیں اور تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں یعنی تعلیم غریب کے لیے حاصل کرنا ایک خواب بن جاتی ہے لیکن اب یہ ممکن ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سے انیورسٹیز جو کہ بالکل مخت تعلیم دیتے ہیں اب بہت سے ہمارے بہن بھائیوں نے FSC اور FAP کیا جو کہ انیورسٹیوں میں داہلیں لینے چاہتے ہیں لیکن کچھ اپنی معاشی حالات کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کس انیورسٹی میں ایڈمیشن لیں یا ایڈمیشن اپنے تعلیم کو کنٹنیو رکھیں یا تعلیم کو عدولہ جوڑ دیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ کون کونسی انیورسٹیز ہیں پاکستان میں جہاں پہ آپ فری ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ باتوں کا خیال لگنا ہوگا کہ یعنی ایڈمیشن لینے کے لیے ایڈمیشن لینے کے لیے ایڈمیشن لینے کے لیے ایڈمیشن لینے کے لیے دیکھنا ہوگا کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کی ضرورت آئیں گے اور پھر ان کا فراسس کیا ہوگا اور آپ کو کون کون سے فائننشل سپورٹ ملیں گے تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں فری ایڈوکیشن فار آل یعنی اب ہر پاکستانی ایڈوکیشن حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اب ہمیں غربت کو جواز بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ گورنمنٹ کی والیسی کے مطابق تعلیم اب ہر کسی کے لیے ممکن ہے لیکن ان کے کچھ شرائط ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریئر کے مطلب یہ ہے کہ آپ فلاں فلاں شرائط پر پورے اتاتے ہو تو تب آپ فری ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہو سب سے پہلے اس میں یہ آتے کہ آپ نیو انڈرول ہو کسی انڈورسٹی میں یا کسی بھی پبلک انڈورسٹی میں آپ نیو انڈرول ہوئے ہو یعنی فار سیشن 2021 میں آپ نے ایڈوکیشن لیا ہے اور آپ نے جو بھی انفارمیشن دینا ہے اسی ٹیپ جو ایڈوکیشن کے فارم میں ہوتا ہے آپ نے بلکل درست یعنی ایتنٹک انفارمیشن دینا ہے جو آپ کے معاشی اور گرینوں حالات ہیں ان کے بارے میں درست معدومات انڈورسٹی کو دینا ہے ایڈوکیشن آپ نے میرٹ بیس پہ جو ہو نہ کہ صرف ایناس میں ورنہ آپ فری ایڈوکیشن کے لیے پھر الیجیبل نہیں ہوں گے اور آپ جس انڈورسٹی میں ایڈوکیشن دینا ہے اس انڈورسٹی میں اوہ ڈگری جس ڈگری میں آپ انڈوکیشن دینا ہے اوہ اسی سے یہاں نہیں ہائر ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن آپ پاکستان سے منظور شدتا ہو اب ہم بات کرتے ہیں فائننشل سپورٹ کی یعنی کہ ایڈوکیشن کے ساتھ جو آپ نے کریٹیریہ پورے کیا اس کے ساتھ آپ کو فائننشلی گورنمنٹ سپورٹ بھی کرے گی یعنی آپ کے جو ٹوشن فیس ہیں مثال کے طور پر آپ نے بی کوم میں ایڈوکیشن لیا یا بی کوم آنرز میں یا بی ایس اکاؤنٹنگ فائننس میں یا بی بی ای میں یعنی بیچ لیا اور بزنس ایڈوکیشن میں یا بی ایس انگلیش لیٹریچر میں آپ نے ایڈوکیشن لیا یا بی ایس کمپیوٹر سائنس میں لیا یا کسی بھی فیلم میں آپ نے اپنے بیچ لیر کی ایڈوکیشن لیا میرٹ بیس پہ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی ٹوشن پیس اس ایڈوکی بنتی ہے اور بھی آپ کو گورنمنٹ پیر کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مینڈریٹی ایکسفنسز ہے یعنی ایکیڈیمیٹ کے لحاظ سے وہ بھی یعنی آپ کے بک کے اخراجات بکس کے اخراجات باقی اور جتنے بھی اخراجات ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ پیر کریں گے لیکن اس میں آپ کو ہاسٹل کی فیس اور ٹرانسپورٹ چارجز اور یوٹیلٹی بیس یہ گورنمنٹ نہیں پیر کریں گے اور آج کے ساتھ ساتھ آپ کو سالانہ چاریس ہزار روپے بھی ملیں گے اس کے بعد آتے ہیں لسٹ اپ ایورسٹی آیا اور کون کونسیور ایورسٹیز ہیں جس میں ہم فری ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کے دیکھنے کے لیے لنک میں ہم نے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں بہت سی ایورسٹیز ہیں پاکستان کی جہاں پہ آپ فری اف کاؤس یعنی فری ایڈمیشن لے سکتے ہو آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کریں گے اس کے بعد آتے ہیں ہاوٹو اپلائی اس کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو تمام جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو ایٹوزی مل جائیں گے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور بہت ایک ایزی پراسس ہے آپ آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہو جس آپ نے ایف ایسی اگر گئی ہو تو آپ بہت آسانی سے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو